اسلام علیکم ناظرین مولانا فضل الرحمن کا ازادی مارچ اسلام آباد میں موجود ہے جو کہ اب دھرنے کی شغل اختیار کر گیا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا نے آج اعلان کیا اور دو دن کی ڈیڈ لائن دی عمران خان کو اور ساتھ انہوں نے جس طریقے سے قومی سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنائے اور انہوں نے بار بار یہ کہا کہ ہم اداروں کو بھی دو دن کی کا ٹائم دیتے ہیں کہ وہ اس حکومت کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ جائیں اس کے بعد ایک بہت بڑا بیان ہمارے سامنے آیا ہے جو کہ ہے دی جی آئی ایس پی آر کا انہوں نے ایک نیجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ایک مو توڑ جواب دی ہے انہوں نے ایک واضح کیا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک ڈسیپلین فوج ہے اور ہماری جو سپورٹ ہے پاکستان نیجمی کی یعنی کہ جو سپورٹ ہے وہ جو ڈیموکریٹک اور منتخب یعنی کہ الیکٹیڈ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ہے میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ حکومت کی جانب سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ سیلیکٹڈ کو وزیر آزم سیلیکٹڈ کی بات کی جاتی ہے تو جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں میجز جرنل آصف غفور انہوں نے یہ چیز بالکل کلیر کی کہ مولانا فضل الرحمان نے جو اداروں کا ذکر کیا ہے پہلے تو وہ اس چیز کو کلیر کریں کہ کیا ان کا اداروں سے متعلق بیان وہ پاکستان آرمی سے متعلق ہے اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو پاکستان آرمی جو ہے وہ الیکشن کے معاملات میں اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا اور پاکستان آرمی جمہوری حکومت کے احکامات کو فالو کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ثابت کہہ دیا کہ ہماری پوری سپورٹ جمہوری طور پر منتخب حکومت کے ساتھ ہے اور کسی بھی صورت میں ملکی استحقام خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے انہوں نے ایک جو کہا جا رہا ہے کہ مولانا ریڈ زون کی طرف جائیں گے تو اس حوالے سے بھی انہوں نے ایک بات کلیر کی کہ سڑکوں پر الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے اگر انتشار ہوتا ہے تو یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک کسی فساد کا متحمل نہیں ہو سکتا آپ کو پتا ہے کہ بارڈر پر کیا صورتحال ہے اور کس طریقے سے ہیں لیکن انہوں نے انتہائی کلیر ورڈز میں یہ بولا ہے کہ مولانا فضل الرحمن انتہائی سینئر سیاستدان ہیں اور مولانا بتا دے کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مولانا کو مخاطب اگر وہ الیکشن کمیشن کو مخاطب ہیں عدالت کو کہہ رہے ہیں عداروں کی بات کر کے یا فوج کو اس سلسلے میں مولانا کو وضاحت کرنا ہوگی ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر فوج ایک غیر جانب دار عدارہ ہے جیسے کہ میں نے بتایا اور منتخب حکومت کے ساتھ ہے ساتھ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ اگر انتشار پھیلتا ہے اگر لائن آرڈر کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو اس کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی اور لائن آرڈر کی صورتحال کو مینٹین رکھنے کے لیے پاکستان فوج جو ہے وہ حکومت کے آرڈرز پر فالو کرے گی اور ہر صورت میں پاکستان کا امن جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا یہ اب تک کی اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی